تمام میرے گارڈی فرنس کو آسین گارڈن میں بہت بہت خوش آمدیت میرے گارڈی فرنس اس وقت میرے گھر کے سہن میں جتنے بھی اورنامنٹل اور پرینئے پلانٹس ہیں ان تمام ہی کی ہے بہت ہی ہلتھی بوشی ہے ان کی گروس جا رہی ہے اور اس وقت جو میرے گارڈی فرنس ہیں جو فیوری کا جو مہینہ ہے جتنے بھی اورنامنٹل اور پرینئے پلانٹس ہیں ان کی کیر کرنے کا ان کی پروپوگیشن کا ان کی کٹنگز لگانے کا ان کو چیک آؤٹ کرنے کا گھر میں کئی روٹ بارڈنگ تو نہیں ہے ان کی ٹرانس پلانٹیشن کا روٹ بارڈنگ اگر ہوئی ہوئی ہے تو پورٹس ان کے ہے سیپریٹ کرنے کا ان کی اگر لیوز ہیں یالو یالو شروع ہوئے ہیں جیسے کہ یہ دیکھیں اب جتنے بھی ہیں یہ ڈرائی سینیرز کے اور فردرز کے پلانٹس کے ہیں ان کے میں لیوز ہیں یہ ریمووو کیے ہیں یعنی ایک طرح سے ہر طرح سے ان کی کیر کرنے کا جیسے کہ فارگرام پہلا یہ چھوٹے سے مینی پورٹ میں ہے ڈرائی سینیاں کاری لائن ہیں نیچے سے نیر سے نیر برانچیس ہیں یہ پلانٹس نکلے ہوئے ان کی پروپوگیشن کرنے کا یعنی فیوری کا یہ مہینہ ہے ہر طرح سے پلانٹ کی کیر کرنے کا موسم ہے اور اسی مہینے میں آپ ہر طرح کی کٹنگز بھی لگا سکتے ہیں چاہے کسی طرح کے بھی اورنیمنٹل یا پرینئر پلانٹس ہو ان کو پروپوگیشن بھی کر سکتے ہیں ان کو فرٹی لائز بھی آپ کر سکتے ہیں ان کی سوائل بھی چیند کر سکتے ہیں فرٹی لائزر بھی دے سکتے ہیں خاص طور پر فرٹی لائز میں آتی ہے گوبر کی خات پلانٹس ہوں یہ جو پلانٹس ہیں پرینئے پلانٹس ہیں ان کی تقریباً 6 مہینے کے بعد نوم علی ان کی کیر ہوتی ہے اور ہمارے تقریباً جن کے گھر میں بھی یہ اور ہمیں انٹل پرینئے پلانٹس ہوتے ہیں نوم علیہ حیٹی ہی 6 مہینے کے بعد ان کی سنی جاتی ہے ہر حوالے سے ہے اور میرے باقی روپ ٹوک گارڈر میں تو میرے ڈیفرنٹ ہر موسم کے پلانٹس ہوتے ہیں جیسے کہ ونٹر کے فلاورنگ پلانٹس آج کر بھلوم کی ہوئے ہیں جیسے ایک لینڈولا یہاں بھی ہے اینویل کرائیس سنتینر میں یہاں بھی اپنے سہن میں سیٹ کی ہوئے ہیں یہ تو ان کی تو لمحہ با لمحہ یعنی ہر ویک میں اس میں کیر ہوتی ہے لمحہ با لمحہ آپ کو ہر روز پانی دینا پڑتا ہے لیکن یہ جو پلانٹس ہیں ان کو فرٹیلائز بھی ہے تقریباً کوئی تین سے چھے مہینے میں کی جاتی ہے ان کو خاص طور پر اگر یہ گرائی وغیرہ کرنی ہو تو نارملی بھی اس کو بھی ایک مہینہ لگ جاتا ہے تو سارے کے سارے جو جو گارڈن ورک ہے یعنی گارڈن کا کام ہے خاص طور پر اسی فروری کے مہینے میں کیا جاتا ہے اور نارملی ہے آج کی یہی ویڈیو ہے میری ہے جتنے بھی سینڈ میں لگے ہوئے اورنامنٹر پرینے پلانٹس ہیں ان کے گارڈن ورک کے حوالے سے ہے نارملی سیاچدرے سنڈے مجھے آف ہوتی ہے اور انہی دو دن میں میں تمام اپنے پلانٹس کی کیر کرتا ہوں ان کی کٹنگز بھی لگاتا ہوں اور جو کٹنگز اگر ریزر سکسیسپل ہوگی تو ان کی دسپلی بھی سامنے آپ کے سامنے آتی ہیں ہیں ویڈیو سے جیسے کہ پہ دن پر سیور آٹی میزی ہے اس کی بھی میں نے کٹنگز لگائی ہوئی ہے آگے بھی فردس ہے اب دیکھیں نی نی برانچز اس میں بھی نکر رہی ہیں آتی بوشی گروہ چاہ رہی ہے اور ان کی بھی کٹنگز لگنے کا شروع ہے اسی طرح یہ ہے یہ گلے آباسی کی ہے ان کی کٹنگز بھی لگا جاتی ہے کروٹن کی بھی کٹنگز یعنی یہ وہ سارے کے سارے پلانٹس ہیں جن کی کٹنگز ہے ایری سین کی ہے نی نی برانچز نکر رہی ہیں یہ سب تمام ہی پلانٹس کی ہے کٹنگز لگا جاتی ہیں کچھ پلانٹس ہیں جن کو پروپوگیٹ کیا جاتا ہے بھائی رنرز ہے رائزوم کے ذریعے جیسے یہ سپائر پلانٹس ہیں ایدھر بھی سپائر پلانٹس لگے ہوئے ہیں ہنگنگ بوڈرس میں ہے اور یہ نئی نس سے نئی ہے پلانٹس نکر رہے ہیں اب یہ وہ وقت ہے آپ ان پلانٹس کو ہے مختلف پورٹس میں چھوڑی صرف میری پورٹس میں ہے آپ ان کو شیفٹ آٹ کر سکتے ہیں دیکھیں نیچے سے یہ روٹس یہ ڈیویلمنٹ ہو رہی ہیں سارے کے سارے میرے ہنگنگ باسکٹس میں بھی کچھ آرنام انٹر پلانٹس لگے ہوئے ہیں اسی طرح مختلف ہے یہ ڈرائی سینیرز کی ورائٹی سے ان کی پروپوگیشن کی ہوتی ہے جیسے میں نے بتا کہ یہ نیچ کے نیچے بیوی پلاس بندیاں اوکے کی جو ہے وہ کٹنگس لگا جاتی ہیں تو میرے گھر پر آج کی میرے ہی تھوڑا سا اپنے جتنے بھی یہ پلانٹس سے ان کے تھوڑے سی اوبرویو کے حوالے سے تھے جو میں نے گارڈن کے ورک آؤٹ کیے ہوئے ہیں تھوڑا سا اس کا بھی اوبرویو بتانا تھا اور انشاءاللہ ان تمام ہی پلانٹس کی آگے جس حوالے سے آپ کو جو کٹنگس بھی لگیں گی پروپوگیشن بھی ہوگے رائزم بھی ہوگے لگیں گے سپرڈ آؤٹ کریں گے ڈیفرنٹ میری پورٹس میں ان کو چیک آؤٹ بھی ہوگا کہ آئے کہ ان کے پورٹس چینج کیا جائے یا روٹ بولنگ کو چیک کیا جائے تو یہ جو ویڈیوز ہیں اس حوالے سے یہ آج کی انفرمیشن دینا چاہتا تھا اپنے دیکھنے چاہنے والوں کے لیے جن کے پاس اس طرح کے پرینئے پلانٹس ہیں وہ اپنے پلانٹس کی ہر حوالے سے کیر کر سکے بائی فروم واجیس ہمک چنگار